السلام علیکم آج ہم سورت رات کی اگلی تین آیات کا مطالعہ کرتے ہیں سنوان جر سے ملے ہوئے وغیرو اور بغیر سنوانی جر سے ملے ہوئے جوس کو وہ پلائے جاتے ہیں بیمائم واحد ایک ہی پانی ونفضللو اور ہم فضیلت دیتے ہیں اس آیت میں زمین پر پائے جانے والی مزید نشانیوں کا ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتی ہیں زمین کے جو حصے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں لیکن ان کی طبیعتوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کوئی ذرکیت ہوتا ہے تو کوئی سخت ہوتا ہے تو کوئی نرم ہوتا ہے لیکن مٹی سب کی ایک ہوتی ہے پانی سب کا ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان میں پیدا ہونے والے دانے اور پھل مختلف ہوتے ہیں کوئی میٹھا ہوتا ہے تو کوئی گھٹا ہوتا ہے کوئی امدہ ہوتا ہے تو کوئی لذیذ ہوتا ہے یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلالت کرتی ہیں جو صرف اکل والے ہی گورو فکر کر سکتے ہیں جو ذات واحد ان سب چیزوں پر قادر ہے وہ یقیناً انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے ان اور اگر تاجب تم تاجب کرتے ہو فعاجب ان تو قابل تاجب ہے قول ہم ان کی بات آئیدہ کیا جب کنہ ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی ائنہ کیا بے شک ہم لفی خلقی البتہ پیدائش میں ہوں گے جدیداً نہیں اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں اللذین جنہوں نے کافر و کفر کیا بی ربیم اپنے رب کے ساتھ و اولائی کا اور یہی لوگ ہیں الاغلال توک ہوں گا فی آناکہم ان کی گردنوں میں و اولائی کا اور یہی لوگ ہیں اصحاب ناری آگ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدونہ ہمیشہ رہنے والے ہیں قائد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اس بات پر تاجب ہے کہ کفار مکہ آپ کی تقزیب کرتے ہیں جبکہ بچپن سے وہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے ہیں سوی زیادہ حیرت انگیز بات آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو واحد ہے اور ان عظیم قدرتوں کے مالک ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہے قیامت کے دن ان کافروں کی گھردن میں رنسی باندھ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دیے جائیں گے ویستا جینون کا اور وہ جلتی مانگتے ہیں آپ سے بس شیعتی عذاب کو قبل الحسناتی بھلائی سے پہلے وقد اور تحقیق خلط گزر چکی ہیں من وبلیہم ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تقضیب کرنے والے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ کیوں نہیں آ جاتا سجائے اس کے کہ اللہ تعالی سے آفیت اور سلامتی مانگتے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے رسولوں کو چھٹلایا ہے تو اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا پھر وہ لوگ ان کے انجام سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے اور اللہ تعالی سے ڈڑتے کیوں نہیں ہیں یہ آج کی آیات جن کا ہم نے مطالبہ کیا